السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دیکھ رہے تھے سورہ البقرہ آیت نمبر ون ٹو فائیو ہم نے کل سیکھا جانا اس کے بارے میں ون سے لے کر فائیو تک آیات میں کس گروپ کا ذکر تھا اللہ سے درنے والوں کا ذکر تھا اور نہ صرف یہ کہ ذکر تھا بلکہ اللہ نے ان کی صفات بھی بتائیں تھی کہ یہ یہ کام کرنے والے اللہ سے درنے والے ہیں اللہ کی نظر میں اب آیت سکس اور سیون میں دوسرے گروپ کا ذکر آ رہا ہے وہ گروپ جو اللہ کو بھی جانتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کو مانتا ہے اس کے باوجود جان بوجھ کر سمجھ کر انکار کر رہے ہیں اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کا یعنی اب یہ کن کا گروپ ہے جن کے لیے ٹرم یوز ہوئی کافرین یہ کون ہے جو جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں آیت پڑھتے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب کو ٹریکٹ ٹلوز نہ ماننے کا فیصلہ کر دیا یعنی جنہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہ وہ اللہ کو مانیں گے نہ وہ قرآن کو مانیں گے نہ وہ رسول کو مانیں گے انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہیں مانیں گے آیت نمبر سیون ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے بالاخر مہر لگا دی اپنے کانون کے مطابق سیل لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ایک بڑا عذاب ہے ویڈن بریکٹ قیامت کے دن جو ان کا منتظر ہے بریکٹ ٹلوز اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس مضمون کو لے کر آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا پھر ہجرت ہوئی بدینہ تشریف لائے تو ایک گروپ جہاں ماننے والوں کا تھا وہی ایک گروپ علل اعلان دشمنوں کا بھی بن گیا مخالفین کا بھی بن گیا اب اس گروپ کے اندر قریش بھی ہیں مشرقین اس گروپ کے اندر اہل کتاب بھی ہیں یہود و نصارہ اسی گروپ میں ایک اور گروپ بھی پیدا ہو گیا جو بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے نام نہاد مسلمان لیکن اندر سے ان کی جڑیں ان کے دلی تعلقات یہود و نصارہ سے ملے ہوئے گویا انہی کے اندر سے تھے لیکن بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اولیا اب ان کے بہت سارے شیڈز تھے آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا جو انکار کرنے والے گروپ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا ہے نا اللہ علیہ وآلہ آپ انہیں ڈرائیں خبردار کریں نہ کریں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان آیاتی آپ پریشان نہ ہوئی ہے نبی آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں آپ کی دعوت و تبلیغ میں کوئی کمی باقی نہیں ہے آپ کے ہاں بتانے سمجھانے میں کوئی قسر نہیں ہے آپ یہ نہیں مان رہے تو ان کے نہ ماننے میں آپ کی کوئی غلطی ناؤسکلہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے قصور کن کا ہے ان کا اپنا قصور ہے یہ جان بوجھ کر حق کے دشمن بن گیا میں نے آپ کو کافہ روح کا مائنی کیا بتایا کہ یہ کون لوگ تھے جو انجانے میں بھولپن میں انکار کر رہے تھے یا جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے سمجھ بوجھ کر اکانیت واضح ہو چکی تھی ثبوت اور دلائل مل چکے تھے لیکن کیا چیز آڑے آ رہی تھے زد انا تکبر ہر درمی مان کرنی دینا چاہتے تھے تو اب اس مخصوص گروہ کی صفات کیا ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں خبردار کریں نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر بہت گا دیا اگلی آیت جو میں نے بھی پڑھ کر سوئے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں اب ظاہر ہے کہ سارے کفار اس میں شامل نہیں ہیں عیسائی کے بخاطر نہیں ہیں وجہ اس لیے کہ جب اسلام آیا بڑی بڑی مخالفتیں ہوئیں بڑی بڑی دشمنیاں پڑی جنگیں تک ہوئیں آپ کو بتا لیکن اس کے بعد لوگوں کے دل نرم ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا اور جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم اللہ علیہ قبول ہم کے ذریعے ایک اور بات کلیر کر دی پہلی بات تو کافر کا جو لفظ ہے اس ٹرم کے میننگ حضم کرنے ہیں ذہنوں میں ریجسٹر کرنے ہیں کافر وہ نہیں کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک گروپ مسلمانوں کا ہوتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہیں چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ کافر ہے نہیں جو صحیح اسلام کی ٹرم ہے کافر کے حوالے سے اسلام انہیں لوگوں کو قرآن کافر کہتا ہے جو جانتے بوچتے سمجھ کر حق کا اللہ کا رسول کا قرآن کا انکار کرتے ہیں قرآن انہیں کہتا ہے کافر ٹھیک ہے باقی جو گروپس ہیں ان کو ہم غیر مسلم بولیں گے نون مسلم بولیں گے کافر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے منافق کا لفظ استعمال نہیں کریں گے وجہ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود ہیں آپ بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے ایک ایک چیز کلیر کی جا رہی ہے اور جو آپ کا بتانا اور سمجھانا ہے آج ہمارے ہاں کوئی بھی اس انداز میں نہ بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے تو بتا دیا میں نے تو سمجھا دیا اب جو میری بات ہی مانے گا وہ کافر نہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ بات بڑے سے بڑا سکولر بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا وہ تو نبی تھے اور اللہ نے بتایا کہ بھئی اب یہ یہ لوگ نہیں آپ کی بات تو اس لحاظ سے ان کے اوپر حجت پوری ہوئی کلیر ہو گئی یہ بات اب دوسری بات جو یہاں سے بتائی جا رہی ہے وہ ایک اور اللہ کا قانون بتایا جا رہا ہے اللہ کی پالیسی بتائی جا رہی ہے جیسے ہر گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے ہر گورنمنٹ کا یہ کچھ قوانین لاؤ ہوتے ہیں اللہ کا بھی ایک لاؤ ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ ماننا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں جیسے بھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ جو نورِ خدایت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے صحیح اور غلط کا شعور کے اعتبار سے وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اللہ ان کو راستہ دکھا دیتا ہے یہ اللہ کا ایک لاؤ ہے یہ اللہ کی پالیسی اللہ کا قانون ہے جو نہیں آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار یہ احتمام کرتے ہیں کہ یہ بندے جان لیں سیکھ لیں سمجھ لیں پڑھنے اب وہ نہیں آنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہدت کے دروازے ختم بند کر کے ان سے وہ سلامیت نور سلامیت جو نور حدایت ہے وہ بلکل ختم کر لیتے ہیں چین لیتے ہیں کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہرے وہ سیکھنا ہی نہیں چاہرے وہ ڈیٹ بنے ہوئے ہیں وہ سرکش بنے ہوئے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جو لوگ جانتے بوچھتے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اللہ نے آنکھیں دی کہ ان سے بھئی حق کو دیکھو صحیح بات کو دیکھو جانو اللہ نے کان دیئے ان سے سنو ان سے پڑھو اچھا دیکھو سنو پڑھو بولو سمجھو سوچو بچار کرو بورو فکر کرو دل دماغ اسی نہیں دیا نا نطلہ نے اب کوئی ان صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا میں نے نہیں سننا اللہ تعالیٰ ایک خاص حد تک اسے محلت دیتے ہیں محلت دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن جب وہ نہیں اس محلت سے فائدہ اٹھاتا تو اللہ پھر اس کے اس کو بالکل فتم کر دیتے ہیں سیل کر دی جاتی ہے کہ اب تم اس طرف نہیں آؤ گے اب کیا ہوتا ہے اس سیل کے نتیجے میں اس ٹیم کے نتیجے میں اس محلت کے نتیجے میں کہ آدمی کی مت ماری جاتی ہے حق کو نہیں دیکھنا چاہتا حق کو نہ سننا چاہتا حق کے بارے میں نہ سوچنا سمجھنا چاہتا لیکن ان چیزوں کے بارے میں خوب سوچتا سمجھتا ہے جو اس کے بگڑے ہوئے مزاج کو معافق آتی ہیں چیزیں یعنی صحت مند ہیلتی چیزیں اس کو معافق نہیں آتی اس کو دلتی مندی غلی سیزیں معافق آتی ہیں کیونکہ مزاج بگڑ گیا کیونکہ عقیدہ بگڑ گیا کیونکہ ذہن بگڑ گیا تو اس کی ساری دلچسپی بری چیزوں کے بارے میں قائم رہتی ہے نیکی کی اچھے سے اچھی بات حق کی بات وہ سننے کے لئے تیانی نہیں ہوتا نہ اس کی طرف آتا ہے نہ آمادگی ہوتی ہے جب وہ خود اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں سننا کسی بھی صورت میں نہیں سننا انبیاء کرام آتے ہیں بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر گرد گرد نشانیاں ہی نشانیاں بکھیر کے رکھ دی بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ سن لو مان لو پڑھ لو کچھ بھی کوئی کرنے کے لئے ٹیار نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ہدایت پانے کے سینسر رکھی دل دماغ کان آنکھیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا یہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اب کیا ہے کہ پھر قرآن کہتا ہے اس بات کو اپنی اس کولسی کو اس قانون کو ڈیکلئر کرتا ہے جب وہ پلٹے اللہ کے بار بار بلانے پر آجو آجو آو ہدایت لے لو آو میرے سائے میں آجو آو میری رحمتوں کے اندر آجو وہ نے کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ کی رحمت اللہ اللہ نے کہا جب وہ پلٹ کر گئے نا انڈ تک تو پھر اللہ نے کہا اچھا جاؤ یاد رکھیں پھرس ٹائم سیکنڈ ٹائم پھر ٹائم نہیں اللہ چھوڑ دیتے بڑھوں ایک بندہ انت مچا دیتا ہے جتائی کی سرکشی کی حد کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں جاؤ اس کو پھر کافر ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اللہ کی بوک میں تو جل اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ مَغَنشَاوَا اصل میں یہ تین چیزیں خاص طور پر جہاں جو ذکر ہوئیں قلوب سم اور افسار یہ ہدایت پانے کے سینسر دی ہدایت انہی راستوں سے آتی ہے جو صحی بات سننا چاہتا ہے صحی بات دیکھنا چاہتا ہے صحی بات کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے ہدایت ان جگوں سے ان دروازوں سے ان کھڑکیوں سے اندر آتی ہے اب جس نے اپنی یہ کھڑکیاں دروازے سختی کے ساتھ بند کر لیے تو بتائیں کوئی کسی کے دروازے کیسے کھول سکتا ہے کھول سکتا ہے نہیں کھول سکتا تو عدلہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بند کر لیا نا دمراہی کی بھول بلائیاں ان کا مقدر بند گئی اب اللہ یہ کہ وہ خود ہی کسی جنہ پہ آ کر یوٹرن لے لے اور تو بس تخفار کر لے اور اپنی طرف محبت شو کر دے تو اللہ اس کے لیے یہ راستہ کھول دیں یہ دروازہ کھول دیں ادروائز ہدایت کے اندر آنے کے دروازے اس نے خود اپنے لیے بند کر دیے ہم نے کیا پڑا یہاں پر کہ ہدایت کے دروازے کیا اللہ کسی کے لیے بند کرتے ہیں یا کوئی انسان خود اپنے لیے بند کرتا ہے بتائیے خود بند کرتا ہے اس مہربان ہستی نے تو اور اب وہ خربوں قسم کی چیزوں کے نشانیوں کے ڈھیڑ لگا دیے ان چیزوں کے بارے میں سوچو سمجھو اورو فکر کرو میری معرفت حاصل کرو اب کوئی انسان سیکھنا سمجھنا ہی نہ چاہے بار بار بتانے سمجھانے کے باوجود اور وہ موڑ کے چلتا جائے چلتا جائے تو یہ کیا ہے اس کا انٹ ریزلٹ تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے بھی معاملہ ختم اب آپ دیکھیں خلاصہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ جو کفار کا آیت کفار کا ذکر آیا آیت سکس اور سیمن میں ان لوگوں نے کیا کیا ایک ڈسیجن لیا اپنے 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 سمجھ آگئی ہے کہ یہ ہے بات صحیح لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہم نہیں مانیں گے بس اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو آپ اس کو جگا سکتے ہیں اگر کوئی جاگا ہوا ہو تو آپ اس کو کیسے جگائیں گے وہ تو جاگا ہوا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں جاگا ہوں یہاں پر ایسی بات ہے یہ جاگ رہے ہیں مان کر نہیں دے رہے اللہ نے کہہ دیا اعلان کر دیا جو اس گروپ میں آئے گا جو ان کا ساتھی بنے گا وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ ان کے لئے کیا ہے عذابِ عظیم دردناک عذاب ہے اللہ اللہ معاف فرمائے اگری جو آیات ہیں آیت نمبر ایک سے ٹوئنٹی تک یہ تیسرے گروپ کی بات شروع ہوئی وہ گروپ کہ جو اسلام کا لبادہ اختیار کر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوششیں کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس گروپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا تھا جو چھے اور ساتھ نمبر آیت کے اندر جن کے بارے میں ہم نے بسکس دیا ان لوگوں کی ہمدردیاں آبی سے زیادہ یا پوری پوری دلی قلبی یہ کفار کے ساتھ تھی مشرقین کے ساتھ اور نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے ایک طرح سے ایسی قیفیت تھی کہ درمیان میں کھڑے ہونے کی ٹرائیم آ رہے تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ ہم معاملے کو چلا رہے ہیں ہم یہ کہہ دیں ہاں اے مسلمانوں تم بھی ٹھیک ہو ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں اے یہود تم بھی ٹھیک ہو ہم کہہ دیں اے نصارہ تم بھی ٹھیک ہو اے مشرقین مکہ تم بھی ٹھیک ہو تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہیں نہ کوئی دوسرے سے چھڑا کھانی کرے نہ کچھ بس چلتے رو چلاتے رو یعنی زیادہ تر لوگوں کیا ان کا یہ خیال اور پھر ان کے بڑے شیڈز تھے ان میں کچھ بہت ہنڈر پرسنٹ ہمدردیاں کفار کے ساتھ رکھنے والے تھے اندر سے یہ مسلمانوں کے پکے کٹر دشمن تھے پکے منافق کچھ وہ تھے کہ جو جو دیکھ رہے تھے دور سے ہی بھی دیکھتے ہیں اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ جا کر ان سے ملنیں گے پھر جہاں ان کو فائدہ نظر آتے تھے یہ اس طرح دور پڑھتے تھے جہاں نقصان آتا یہ وہاں پہ سائٹ پہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی بڑی عجیب و غریب قسم کی پرسنالٹیز اور کریکٹرز تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان روئیوں کو اس طرح کے روئیے کے لوگوں کو شخصیات کو اللہ نے ہائلائٹ کیا کہ وہ لوگ بھی ہیں کیا کرتے ہیں آیت نمبر ایٹ دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْنِ الْاَقِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انہی لوگوں میں وہ بھی ہیں ریکٹ میں لکھیں گے آپ منافق ان کو کہا گیا منافق پہلی کٹیگری کے لوگوں کو کیا کہا گیا تھا متقی دوسری کٹیگری کفار تھرڈ منافق یہ کیا کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو بھی مانا ہے دیکھیں لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں قیامت کو بھی مانتے ہیں حالانکہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے ہیں یہ کون تھے منافقین یہود تھے منافقین یہود اوس اور خزرج جو قبائل تھے مدینہ کے اس کے اندر سے بھی کچھ لوگ تھے یہ گروپ بن گیا تھا ایک اٹھا جو اسلام کی کھل ہم کھلا مخالفت نہیں کر رہے تھے بلکہ اسلام اور یہودیوں کے درمیان سمجھوتے کی خواہش رکھتے اور ان کی جو مخالفت تھی تھی تو مخالفت تھی دشمنی لیکن وہ چھپی ہوئی تھی دھکی چھپی تھی کہیں پہ مسالت پسندی تھی کہیں پہ مفاد پرستی تھی اللہ الیلان اسلام کا انکار نہیں کھا رہے وہ کہتے تھے کہ زد ٹھیک نہیں یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے ہم ہمارے لوگوں کے لئے ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہم ہم اپنے اباؤ اجداد کے طریقوں کو بھی نہ چھوڑیں کون سے طریقے جو شرط کے بارے میں انہوں نے اختیار کر رکھے تھے جو دیگر روایات بدار کی شکل میں انہوں نے اختیار کر رکھی تھی انہوں نے کہا اس کو بھی نہ ہم چھوڑیں اور اسلام سے جتنا فائدہ حاصل کیا جا سکتا نا وہ فائدہ بھی ہم مسلمان بن کر حاصل کرتے نہیں آدھا ایتر اور آدھا بٹیر یا تھالی کا بینگن کبھی ادھر اور کبھی ادھر یہ سلسلہ تھا ان کا اس لیے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے آمن نا باللہ و بالیوم ال آخری وہ اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے کیا کہہ کہ ہم تو اللہ پر بھی ایمان لانے والے ہیں اور ہم آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے کیا کہ یہ جو دعوی ایمان کر رہے ہیں نا اللہ کی نظر میں ان کا دعوی ایمان ویلیڈ نہیں اللہ نے کہا کوئی مومن نہیں آئی ایمان کہ جو ان کا دعوی ایمان تھا نا یہ خدا پرستی تھی یہ خدا پرستی کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو اپنے طور طریقوں پر اپنے انداز میں اللہ کو مان رہے ہیں شرق کے ساتھ ہم اسی طرح مانیں گے آخرت کے بارے میں جو ہمارے کنسیپٹ ہم بیسے ہی مانیں گے ٹھیک اور مسلمان جو کنسیپٹ دے رہے ہیں اللہ اور آخرت کے بارے میں وہ کنسیپٹ ان کے لئے یہ مسلمانوں کے لئے وہ ہمارے لئے نہیں ہم کس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ کو اپنا پیغمبر ہم نہیں مانیں گے وہ پیغمبر ہے تو وہ ان مسلمانوں کے ہمارے پیغمبر ہمارے لئے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایمان تو پیش کر رہے تھے لیکن ایمان میں بھی ایک جھوٹ کی امیزش تھی ایمان وہ نہیں تھا جس کی دعوت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھی وہ ایمان نہیں تھا ان کا پھر اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان ان کو تسلیم کر لیں ہم مسلمان کو تسلیم کر لیں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا اور یہ جو یہاں پہ مدینہ میں کشم کش پیدا ہو گئی ہے یہ ختم ہو جائے گی ایک فضاء جو ناخش گوار ہو گئی وہ بہتر نہیں کیا جائیں بس اتنا ہی کافیہ ہمارے لئے تو اللہ اللہ نے کہا کہ نہیں جس ایمان کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں کیونکہ مومن اور مسلم میں بھی فرق ہے مومن جس کا ایمان زبان سے ہوتے ہوئے اس کے دل میں اتر گیا دل بھی اس دواہی میں شامل ہو گیا عمل کا حصہ بن گیا اللہ نے کہا یہ بے شک کہتے رہیں تصدیق باللسان تو حاصل کر لی انہوں نے لیکن تصدیق بالکل انہوں نے حاصل نہیں کی لہذا اللہ یہ ایمان نہیں ہے اس گروپ کا جو ہم نے ایک اپینین پڑا وہ کیا پڑا لیکن ساتھ ہی ان کے دعوے کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا کہ ان کا دعوے ایمان دعوے اخرت یہ نہیں اللہ کی نظر جیسے ان کو ایمان لانا چاہیے تھا یہ نہیں لارہے لہذا ہم نہیں مانے کلیر اب ساتھ ان کی باتیں آئیں گی ساتھ ہی ریجیکشن آپ دیکھیں گے کہ آرہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نائن یہ لوگ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر در حقیقت یہ لوگ خود اپنے آپ ٹھیک و فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے دھوکہ اب آپ دیکھیں اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اصلاً وہ دھوکہ خود کو دے رہا ہے خود کو اس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اتنے یہ غبی ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اللہ کو کیا دیں گے یہ تو خود دھوکہ کھا رہے ہیں انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں یہ دھوکہ وہ کیوں دے رہے ہیں دھوکہ دے بھی رہے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ دھوکہ ان کو نہیں دے رہے اصلاً وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا دھوکہ دے رہے ہیں تاوہ ایمان کا دل سے نہیں لائے تھے جھوٹ بول رہے تھے ان کے سامنے ٹھیک میں نے کوئی کہا کہ سمجھوتے کی پالیسی پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے اللہ نے کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے یہ اصل میں خود دھوکے میں ہے کہ جب ان کا پردہ اٹھے گا راز پاش ہوگا یا دنیا میں ہوگا پھر یا اللہ آخرت میں جب ان کو لے کے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے رہے بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے یہ خود دھوکے میں ان کے لئے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ان کے لئے بڑا دردناک عذاب کیا کہا اللہ نے یہ دھوکہ دیتے رہے دعوی ایمان دعوی ایمان بالآخرت کرتے رہے خود دھوکے میں تھے اصل میں یہ سب کچھ کیوں کہ رہے تھے ان کے دلوں میں مرض ہیں کون سا مرض جس کو اللہ نے بیان کیا اس کو سامنے لائے ہائلائٹ کیا مرض قرآن میں کینے کے لئے بھی آیا حسد کے لئے بھی آیا منافقت کے لئے بھی آیا یہاں فی قلوبہم مرد یہاں ان تینوں میں سے ہم حسد مراد جائیں یہ یہود کا حسد تھا بنی اسماعیل کے ساتھ کہ اللہ کا رسول اللہ کی کتاب بنی اسماعیل میں کیوں آئی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی بس یہ حسد ان کو مارے جا رہا تھا کھائے جا رہا تھا یہ دوبے جا رہے تھے اس حسد کی وجہ سے اللہ نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کر دیا ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی حسد میں بول رہی ہوں آپ بھی دن ریکٹ لکھیں گی اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا یعنی جب اسلام اور اس کی برکتوں میں روز روز ترقی ہونا شروع ہوئی نا تو ان کا یہ حسد اور بڑھ گیا بجائے یہ کہ کچھ سوچتے سمجھتے اسلام اتنا پھل پھول رہا ہے ہم اللہ کی بات سن لیں اللہ کے رسول کی بات سن لیں کوئی غور و فکر کر لیں قرآن کی تعلیمات کے اندر اس طرف نہیں آ رہے تھے یعنی پوزیٹیو چیزوں کی طرف آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتے انہوں نے اپنے ذہن میں ایک نیگٹیو ایمج بنا کر بس اسی کو ہی پکڑ کر اسی کی طرف بھاگنا دورنا شروع کر دیا اللہ کہتے ہیں ان کا حسد اور بڑھ گیا یہاں تک کہ اس نے ان کو تباہی کے کنارے پر پہنچا کر دام دیا یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا اللہ کی پالیسی یہاں ان لوگوں پر امپلیمنٹ ہوئی اللہ کے قانون کا نفاظ ہوا کون سا نفاظ کہ جب انہوں نے اپنے اس مرض کیا علاج نہ کرنا چاہا کسی نے تشخیص بھی کی کہ تمہیں تو مرض ہے بیماری ہے انہوں نے کہا کوئی بیماری بیماری نہیں کوئی حسد نہیں کوئی تو اللہ نے پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا پھر وہ بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے یہ اللہ کا قانون ہے ایک حد تک اللہ تعالی پھر مداخلت کرتے ہیں اس کے بعد بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں جا پھر دوبنا چاہتا ہے غرق ان کے لئے دردناک عذاب ہیں وجہ ان کا جن کیا ہے بولیے بما کانون یک زبون کیا کرتے ہیں یک زبون عربی ٹیکس پڑھ لیا کیجئے ہائیلائٹ ہو جاتا ہے زماغوں کے اندر جھوٹ بولتے تھے کون سا جھوٹ سا ان کا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم آخرت پر ایمان لائے اور دل میں ایمان کوئی نہیں تھا جھوٹ ہسد ہسد تکبر ہی تکبر دشمنی ہی دشمنی اندر سے مسلمانوں کی جڑے کاٹنے لگے ہوئے ہیں اندر سے مخالفین کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ساتھشیں پلاننگز ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف اوپر سے بڑے مسلمان بن بن کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو تو یہ جھوٹ تھا نا پسد بھی تھا جھوٹ بھی تھی اللہ نے یہاں کلیر کر دیا ان کے لئے جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا آیت نمبر نائن کے اینڈ میں کیا دیکھا تھا کہ وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ ان کا جھوٹ ہے جس کی سزا اللہ نے بیان کر دی یہاں تکلیر ہو گئے کس کا رویہ پڑھ رہے ہیں منافقین کا اب آپ تھوڑا سا ذہن کے اندر امیجنیشن کے اندر لے کر آئے ہیں ایسے کر رہے ہیں دوگلی پولیسی ہے دو رخا مو ہے ان لوگوں کا ایک کے پاس ایک چہرے سے جاتے ہیں دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہاں رکھ کر بار بار آپ سے آپ کو یہی توجہ دلاؤں گی کہ ان تمام باتوں کو مجھے اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی زمانے میں قیامت تک کسی کو کوئی رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو کافر بولے یا کسی کو منافق بولے ہمارے پاس نہیں آئی یہ خیار کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی آپ کو بتا دیا جاتا مجھے آپ تو نہیں بتایا جاتا میرے آپ کے سمجھانے کی انداز میں کمیاں ہو سکتی ہیں خامیاں ہو سکتی ہیں مسائل ہو سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تئیس سال جب بتاتے رہے ہیں سمجھاتے رہے ہیں تو لوگ شروع میں ایمان نہیں لائے لیکن آخری زمانے میں ایمان لے آئے تو اب یہاں پر میں اور آپ نہیں جانتے کہ جن کے بارے میں ہم اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں سرٹیفیکیر دے رہے ہیں ان کو کل کو وہ ایمان لے آئے اور میری اپنی حالت مرتے ہوئے کیا ہے مجھے تو اپنے ایمان کا نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے کہ ایمان کی حالت پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو مجھے تو اپنے ایمان کی اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر کرنی ہے بجائے یہ کہ میں دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتی رہوں کہ وہ یہ وہ 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 اپنی اصلاح کیجئے اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے بس تو آیت نمبر الیون کو دیکھتے ہیں جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو کنے کہا جاتا ہے شابش منافقین آگے سے ان کا رسپونس دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم نے کم فساد کیا ہم تو پکے اصلاح کرنے والے ہیں انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدو فی الارڈ فساد فی الارڈ مت کرو فساد فی الارڈ قرآن کی ایک خاص ٹرم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنا کر جو سسٹم جو لا بنائے اس میں سب سے بڑا لا ایک اللہ کی عبادت ہے ایک اللہ کی بندگی ہے اللہ کی اطاعت ہے اللہ نے اپنے رسول بھیجے اسی بات کا پیغام دعوت لے کر وہ دنیا میں تشریف لائے اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی اسی چیز کی دعوت دینے کے لئے اللہ نے کائنات کے اندر میں نے آپ کو بتایا عربوں خربوں نشانیاں بخیر دی اسی ایک چیز کی دعوت دینے کے لئے کس ایک چیز کی دعوت ایک اللہ کی عبادت اور یاد رکھئے جنوں اور انسانوں کے علاوہ پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے لیکن اب کچھ لوگوں کا گروپ گروپ ہر دور میں اٹھتا رہا اس نے اس پورے سسٹم کے اگینسٹ چلنا چاہا اس نے اس پورے سسٹم سے بغاوت کر دی بغاوت کیا ہے اس توحید کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا خود بھی شرک کی طرف جانا اور لوگوں کو بھی شرک کی طرف لے کر جانا یہ بہت بڑی بغاوت ہے اس پوری کائنات کے اللہ کے حضور تو اب جو پورے سسٹم کو ڈسٹرگ کرنے کی کوشش کرے گا توحید کے سسٹم کو ڈسٹرگ کرنے کی کوشش کرے گا خواہ اسلاح کے ارادے سے ہو چاہے جیسے بھی ہو وہ کیا ہے فساد فیل ارد ہے انہیں کہا جاتا ہے بھئی توحید کی طرف آؤ شرق کے راستوں پر مت چلو شیطان کے ساتھی نہ بنو تو یہ جواب میں کیا کہتے ہے کہ ہم تو کوئی فساد نہیں کر رہے ہم کیا کر رہے ہیں اسلاح کرنے والے ہیں کون سی اسلاح یہ دو فریقوں میں جو مسالیت کی پالیسی ہم اختیار کروانا چاہ رہے ہیں اے مسلمان تم اس کو نہیں اگر اس سوسائٹی کی اسلاح ہو سکتی ہے اگر اس سوسائٹی میں امن سکون اتمنان آ سکتا ہے تو ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آئے گا تم لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں آئے گا یعنی آگے سے یہ جواب یہ کہتے تھے ہم تو پکے اسلاح کرنے والے ہیں ہم نے کب کوئی فساد کیا اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو تم کر رہے ہو ساری کوشش ہیں وہ اللہ کی نظر میں فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہیں اپنی ان کوشش سے خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے باز آجو اصل فسادی کون ہے یہ فسادی ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ان کی مات ماری کے لیے انہیں اپنے فسادی ہونے کا احساس ہی نہیں یہی ہے مفسد لیکن افسوس کی بات فسادی بھی ہیں اور فسادی وں ہونے اس کو احساس اور شعور بھی نہ ہو اللہ معاف فرمائے آیت تھرٹین بات وَإِذَا سَخَفَ سَخَفَرْلْلَحْ سَخَفَ سَخَفَ لیکن سَخَفَ نَمَا نَحْنَمَا نَحْنُوا مُسْتَازِعُونَ یہ اللہ کا ایک اور law ایک اور قانون دھیل دینے کا قانون اللہ اللہ بھی ان سے مزاق کون سا مزاق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جھوٹ کے باوجود ہماری پکڑ نہیں ہو رہی شاید ہم صحیح راستے پر ہیں ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں نہیں یہ تم اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے جا رہے ہو اللہ نے اس غلط ٹریک پر جانے کے لئے کھل چھٹی دی ہو جو کرنا چاہتے ہو کر لو تمہاری رسی دراز کر رہا ہوں جب تمہیں پکڑا جائے گا تو تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے جو پیچھے میں کہتے ہیں اللہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں خود دھوکہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے خود کتنے بڑے دھوکے میں تھے یہاں پہ یہی کہا کہ اللہ ان سے دھوکہ کر رہا ہے دھوکہ کون سا ہے اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے مزاق کیا ہے کہ وہ جو مزاق کھٹا کر رہے ہیں نا اللہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ انجام بتائیں گے پتہ چلے گا تمہارے ساتھ اپنے کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا اور تمہیں ڈھیل دی جارہی ہے تمہاری سرکشی میں یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں ان کی تو اپنی بھٹائی ہونے جارہی یہ تو خود گیچے سے نیچے گر رہے ہیں آیت نمبر سکسٹین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی تو ان کا یہ سودہ ان کے لئے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور نہ یہ کوئی راستہ پاس سکے انہوں نے یہ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے انہوں نے تجارت کی بزنس کیا دیل ہو رہی ہے اور دیل میں ہوا کیا انہوں نے اس کے بدلے انہوں نے کیا چیز خریدی کمراہی غلط بات تو جس نے اتنی غلط چیز خریدی خدایت کو ہار سے دیا غلط راستہ چنا استغفر اللہ ایسی تجارت ایسا سودہ کیسے نفع مند ہو سکتا اللہ نے بتایا ان کے منافقت کے پردے کو جو مساحلت کی پالیسی انہوں نے اختیار کر لی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے انہوں نے جو ہدایت پر گمراہی کو ترجی دی ان کا یہ سودہ ان کے لیے کچھ نفع بخش نہ ہوا کون سا سودہ نفع بخش نہ ہوا ہدایت دے کر گمراہی کی طرف جانے کا یہ فیصلہ ان کو فائدہ مند نہیں ہوا ان کے لیے فائدہ نہ ہوا نقصان ہی نقصان ہے سودے کا اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے وما کانو مہتدین کہ انہیں خدایت نہیں ملے وہ خدایت کے راستے کو چھوڑ کر صدات مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کی طرف چل نکل دوڑ پڑے تہازہ ان کو راستہ نہیں ملے گا یہاں تک ہو گیا سمجھا رہی بس ہم یہاں پہ روک رہے ہیں